مہترم حضرات ایک ستر سال کا بورہ خجور کے درخت لگا رہا ہے پاس سے ایک مسافر گزرا اس نے پوچھا بولے یہ تو کیا کر رہا ہے اس نے کہا میں خجور کے درخت لگا رہا ہوں مسافر نے کہا یہ سٹروبری نہیں ہے کہ دو تین ہفتوں کے بعد یہ پھل دے گی یہ خجور کا درخت ہے یہ کئی سالوں کے بعد جوان ہوتا ہے اس کے بعد اس پر پھل لگتا ہے تو تو اتنے سے میں مر جائے گا تجھے اس کا پھل کھانا نصیب نہیں ہوگا تو یہ محنت بڑھا پہ میں کیوں کر رہا ہے اس بوڑے کا جواب دل کے کانوں سے سننے کے قابل ہے اس بوڑے کا جواب سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے اس نے جواب دیا ہمارے بزرگوں نے خجور کے درخت لگائے تھے اور ہم نے خجوریں کھائے تھے اب اگر ہم خجور کے درخت نہیں لگائیں گے تو ہماری نسلیں خجوریں کہاں سے کھائیں میں نے یہ مثال اس لئے بیان کی کہ انڈیا اور پاکستان میں ہمارے بزرگوں نے دارالعلوم بنائے جنویں پڑھ کر ہم آپ کے امام اور خطیب بنی ہیں اب اگر ہم برطانیہ میں دارالعلوم نہیں بنائیں گے اب اگر ہم اپنے بچوں کو عالم نہیں بنائیں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے امام اور خطیب کہاں سے آئیں گے جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں اگر آپ نے کسی مرد کو تعلیم دی ہے تو آپ نے ایک فرد کو تعلیم دی ہے اگر آپ نے ایک عورت کو تعلیم دی ہے تو ایک پوری فیملی پورے خاندام کو تعلیم دی ہے اس تعلیم سے مراد سیکلر ایڈوکیشن دنیاوی تعلیم دین کی تعلیم بہت بلند ہے اس کے لئے میں اس افریکن ضرب المسل میں اپنی طرف سے اضافہ کیا کر دوں آدھا میں اس میں ایڈ کر رہا ہوں if you educate a woman you have educated a family but if you educate a man as an imam listen careful if you educate a man as an imam you have educated thousands of families کیوں اس لیے کہ جس مسجد میں تین چار ہزار عورتیں اور مرد جمع پڑتے ہیں ان families کی تربیت imam کرتا ہے تو imam بنانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ وہ تمہیں قبر میں بھی فیدہ دے گی حشر میں بھی فیدہ دے گی آج ہر مسجد میں ایک دو یا تین علماء کرام موجود ہیں مگر ساٹھ ستر سال بار جب ہم اس دنیا میں نہیں ہوں گے تو ہماری مساجد میں imam کہوں سے آئیں گے لہذا آنے والی نسلوں کے لیے علماء تیار کرنا ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہیں ورنہ ہماری مساجد اور ہماری آنے والی نسلوں کا مستقل مخبوش ہو جائے گی گزشتہ بتیس سال تھرٹی ٹو یئر سے جامعہ آئل کرم یہ فریضہ سرانجام دے رہا ہے اور اب تک تین سو پچاس سے زائد بریٹش نوجوان علماء اور علماء سیلار کر چکا ہے مگر جامعہ آئل کرم یہاں سے دیر سو میل دور ہے اب یہ سن کر آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے قریب فارسٹ گیٹ چار سو گیارہ کیترین روڈ ای سیون میں اگلے ماہ سے یعنی ستمبر میں جامعہ آئل کرم کی برانچ کھونی جا رہی ہے جس میں سکسٹین پلس نوجوان طلبات داخلہ لے سکے صبح نو بجے سے لے کر تین بجے تک منڈے ٹو فرائیڈے پانچ دن تعلیم دی جائے گی پورے سال کی فیس بارہ سو پونڈ یعنی مہانہ صرف ایک سو پونڈ رکھی گی اور سب سے بڑا خصوصی اعلان یہ ہے کہ جو نوجوان فیس ادا نہ کر سکے ہم اس کو فری پڑھانے کے لئے تیار مجھے چندہ نہیں چاہیے اپنے نبی کے دین کے لئے بندہ جائے اس دنیا میں دین کو لانے والے انبیاء کرام ہیں اور ان کے بعد اس دین کو پھیلانے والے علم آئے کے ہاں انبیاء کرام مال و دولت کی وراست نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ دلم کی وراست چھوڑتے ہیں اسی لئے نبی کریم علیہ السہیت والتسلیم نے فرمایا ان العلماء وارث اس الانبیاء بے شک علماء انبیاء کے وارث ہیں جس نبی آخر زمان علیہ السلام پر ہم اپنی جانے قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں جب محفل ملاد ہوتی ہے تو ہم نبی کریم علیہ السہیت والتسلیم پر اپنی جانے قربان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں زبان سے اعلان کرتے ہیں اور سے سنو آج اس نبی مکرم کو آپ کی آنے والی نسلوں کے لئے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو علم دین حاصل کر کے اپنے نبی کے وارث بنے آج وہ کون سا نوجوان ہے جو یہ اعلان کرے کہ میں اپنے آپ کو اپنے پیارے نبی مکرم کا وارث بننے کے لئے پیش کرتا ہوں جو نوجوان آج عالم بننے کا اعلان کرے گا اس کی کیا شان ہوگی میں ایک حدیث سناتا ہوں جو نوجوان علم حاصل کرنے کے لئے گھر سے دو قدم اٹھا کے باہر نکنتا ہے ابھی وہ دار لوگ میں نہیں پہنچا ہے علم حاصل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم کو جہنم پر حرام کر دے گا اور اگر وہ علم حاصل کرنے کے درمیان فوت ہو گیا تو وہ ایسا ہے جیسے شہید فوت ہوا ہے وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْزَةً مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ اس کی قبر کو جنت کے بابوں میں سے ایک باغ بنا دیا جائے وَيُنَقْوَرُواْ لَا جِیرَانِهِ عَرْبَعِنَ قَبْرًا عَنْ يَمِنِهِ وَعَرْبَعِنَ قَبْرًا عَنْ يَسَارِهِ جہاں وہ طالبِ حِلم دین کا طالبِ حِلم دفن ہوگا چالیس قبریں اس کی دائیں جانے چالیس قبریں اس کی بائیں جانے چالیس قبریں اس کے آگے چالیس قبریں اس کے پیچھے ان سب کو اس کی برکت سے روشن کر دیا جائے قرآنِ مجید کو حفظ کرنا بڑی فضیلت کی بات ہے ہمارا نبی خود حافظ ہے صحابہ اکرام حافظ ہے قرآنِ مجید حفظ کرنا بڑی فضیلت ہے مگر حافظِ قرآن میدانِ حاشر میں صرف اپنے دس رشتہ داروں کو بخشوا سکتا ہے دس سے زیادہ کو نہیں بخشوا سکتا مگر جو طالبِ علم صرف علم حاصل کرنے کے لئے نکلائے اور فوت ہو گیا ہے ابھی عالم نہیں بنائیں وہ جس قبر میں ہے چاروں طرف چالیس یعنی ایک سو ساٹھ قبروں کو روشن کر رہا ہے یہ تو صرف وہ بات کر رہا ہے جو ابھی عالم نہیں بن اور جو عالم بن جاتا ہے ہمارا نبی فرماتا ہے جب وہ پل سرات پہ پہنچے گا ایک عابد ہوگا اور ایک عالم ہوگا عابد کو فرشتے کہیں گے تُو نے رب کی رضا کے لئے بڑی عفادت کی ہے رب نے قبول کر لی ہے جاؤ تم جنت کے اندر داخل ہوگا مگر عالم کو کہا جائے گا تُو جنت میں ابھی نہیں جا سکتا تُو یہیں کھڑا ہو جاؤ اور میدانِ حرص میں نگاہ ڈال جس شخص کی طرف تُو اشارہ کرے گا تیرے اشارے کے ساتھ ہم ہم سب کو جنت کے اندر لے گا محترم اندرات اللہ تعالیٰ نے جس کو تین چار بیٹے عطا فرمائے ہیں اب آخری بات ہے بہت سے سنیں اللہ تعالیٰ نے جس کو تین چار بیٹے عطا فرمائے ہیں وہ انہیں ڈاکٹر بنائے انجینئر بنائے پروفیسر بنائے جو چاہے بنائے یہ سارے پیشے قابل عزت ہے یہ سارے پیشے حلال ہیں مگر ان میں سے ایک کو اللہ کے دین کے لیے اپنے نبی کا وارث بھی بنایا کیونکہ میدانِ حشر میں اگر نبی کریم علیہ تیہیت و تسلیم نے پوچھ لیا کہ برطانیہ میں دین کو آپ کے بیٹے کی ضرورت تھی آپ نے اپنے ایک بیٹے کو میرا وارث کیوں نہیں بنایا اس وقت آپ کے پاس کیا جواب ہو میری ساری گفتگو کا اصل مقصد اور خصوصی اپیل یہ ہے آج برطانیہ میں برٹش بورن نوجوان علماء کی اشید ضرورت ہے لہذا آپ گھر جا کر اپنی فیملی کے ساتھ مشورہ کریں اور اپنے سب سے زیادہ ذہین اور شریف نوجوان کو دین کے لیے راغب کریں اگر کسی کا ایک بیٹا جی سی ایسی میں اے سٹار لے اور اس کو والدین ڈاکٹر بنائے اور دوسرا بیٹا جی سی ایسی میں فرول ہو جائے تو چونکہ وہ ڈاکٹر نہیں بانتا اس لیے والدین اس کو عالم بنائیں تو میں اس کو کتنا پالش کروں گا اور وہ کیسا عالم بنیں گے اگر آپ اپنی آنے والی نسلوں کو اچھا مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں اور قبر میں اپنی اولاد کی طرف سے خوشیاں اور نیکیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ذہین ترین بیٹے کو نبی کا وارث بنائیں مثال کے طور پر آپ اسد علی جیسے بیٹے کو عالم بناو اس سے آپ بھی خوش ہوں گے آپ کا رب بھی خوش ہوگا اور رب کا رسول بھی خوش ہوگا اگر آپ مجھے ایسے نوجوان دیں گے جن کا دباغ لندن کے میر صادق خان سعیدہ وارثی اور لار نظیر جیسا ہوگا وہ ایسے عالم بنیں گے جو برطانیہ میں اسلام کا نام زیادہ روشن ہے آخری بات جو قوم اسپتال بناتی ہے دکٹر بنانا اسی قوم کی ذمہ داری ہے جو قوم سکول بناتی ہے تیچر تیار کرنا اسی قوم کی ذمہ داری ہے جو قوم مسجد بناتی ہے امام تیار کرنا اسی قوم کی ذمہ داری ہے جس طرح مسجد تعمیر کرنے کے لیے آپ کے فنڈ میں اگر کمی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں آپ کی مسجد تعمیر ہو رہی ہے فنڈ کم ہے تو آپ کیا کرتے ہیں آپ اپنے علاقے میں کسی مخیر مالدار آدمی کو تراش کرتے ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اسے جا کر ترغیم دیتے ہیں مسجد بن رہی ہے مدد کرو خدا کا گھر بن رہا ہے اسی طرح میری آپ سے گزارش ہے کہ مسجد کمیٹی والے ایسے والدین کو تلاش کریں جن کو اللہ تعالی نے ذہین اور شریف بیٹے عطا فرمائے ان کے پاس جائیں اور انہیں ترغیم دیں کہ آپ کا بیٹا ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہترین مذبیرہ نباہ بن سکتا ہے آپ اس کو دین کے لیے وقف کریں اللہ تعالی آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے نماز جمع کے بعد مسجد کے دروازے پر یہ ریف لیٹ موجود ہوں گے یہ لیتے جائیے گھر میں جا کر اپنے نوجوان بیٹوں سے بات کیجئے اور انہیں دین کا حل ملنے کی ترغیم دیں گے بہترین بہترین